فرق سیار کی مزولی کے بعد رفیو شان کے ایک انیس سالہ بیٹے رفیو درجات کو تختنشین کرنے کا اعلان کیا گیا اصلاً وہ سید برادران کا قیدی تھا سید برادران اپنی مرضی سے اسے چلاتے تھے غالباً بادشاہ گروں نے اسے عارضی طور پر بادشاہ نامزد کیا تھا وہ صرف چند ماہ بعد اس جہان فانی سے پوچھ کر گیا کہا جاتا ہے کہ دہلی کی بادشاہت اس وقت مزاک بن کے رہ گئی فرق سیار کے بعد بادشاہ گر سادات مغلیہ خاندان کے ایک انیس بیس سالہ شہزاد شمس الدین ابو برقات رفیو درجات کو پکڑ کر لے آئے غسل و تبدیلی لباس کے بغیر یعنی اسے غسل بھی نہیں دیا اور لباس بھی تبدیل اس کا نہیں کیا اس کے بغیری تخت پر بٹھا دیا لیکن اس دوران اس مختصر سے وقفے میں جبکہ تخت پر کوئی بادشاہ موجود نہ تھا تو دونوں سادات بھائیوں نے شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا اور اسے آپس میں بانٹ لیا یہ بھی روایت ہے کہ قطب الملک عبداللہ سید حسین کا بھائی چونکہ پرلے درجے کا عیاش تھا اس لیے اس نے شاہی حرم سرا کی صحبہ جمال ناظرینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان رنگ رلیاں مناتا رہا رفیو درجات چند ماہ حکمران رہا وہ اٹھائیس فروری سے چھے جون تک حکمران رہا اور پور اسرار حالات میں فوت ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس کی وفات کا سبب ٹیوبر کلوسس تھا اس کے بعد اس کے بھائی رفیو دولہ کو حکمران بنایا گیا لیکن وہ بھی تھوڑے ہی عرصے بعد دائی عجل ہوا ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہندوستان کا تخت منحوس ہو گیا ہے شاید اس نحست کا ہی نتیجہ تھا کہ رفیو دولہ کے انتقال کے بعد کوئی دس روز تک تخت دہلی خالی رہا آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی